اس چھاپے کے ساتھ ہی پارٹی کی مقامی قیادت حرکت میں آگئی تھی انہوں نے عالی حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا ان پر دباؤ بڑھنے لگا تھا پارٹی قیادت اس بات پر سخت ناراض تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے حمایتی کی فیکٹری پر چھاپا کیوں مارا گیا ان کا موقف تھا کہ ایکسائز کا عملہ رشوت نہ ملنے پر ناراض ہے اور اس نے جان بوچ کر یہاں سے اصلہ برامت کروایا ہے جبکہ یہاں اصلہ اور گولہ بارود موجود ہی نہیں تھا پارٹی قیادت بزید تھی کہ ان کے گرفتار ہونے والے برکروں کی تفتیش کسی اور ایجنسی کی بجائے مقامی پولیس ہی کرے کیونکہ انہیں مقامی پولیس کے علاوہ اور کسی پر اعتبار نہیں تھا ان کے مطالبات اب دھمکیوں کے صورت اختیار کرنے لگے تھے بالاخر حالات سے مجبور ہو کر وزیراعلا کو مرکزی حکومت سے درخواست کرنی پڑی تھی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے ورنہ مقامی پارٹی ہرتال کا اعلان کر دے گی اور ایک مرتبہ پھر شہر کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا مرکزی حکومت کو صوبائی حکومت سے زیادہ اس مسئلے کی فکر دامنگیر ہو گئی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے کروڑوں روپے کی بھیند چڑھا کر مقامی پارٹیوں کی ہمدردیاں حاصل کی تھی اور ان کی ہمدردیاں گوانے کا مطلب تھا کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت کا خاتمہ اور یہ بڑا مہنگا سودا تھا جب مرکزی حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے محکمہ ایکسائز کو ڈانٹ پلائی کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کو اپنے حضور طلب کیا تو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ماں باپ میں بے گناہ ہوں میرے تو فریشتوں کو بھی اس چھاپے کی خبر نہیں ہے مرکزی حکومت نے جانا شاید ایکسائز کے مقامی حکام نے اپنے نمبر بنانے یا لمبا ہاتھ ماننے کے لیے خود ہی یہ کاروائی نہ کر ڈالی ہو تو سرکاری ہر کارے حرکت میں آئے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں صوبائی ایکسائز کے افیسر آلہ کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس نے یہ جردت کیسے کر ڈالی اور مزاج شاہاں کے خلاف ایسا کرنے کی اسے ہمت کیسے ہوئی لیکن حیرت انگیز طور پر دو گھنٹے تک اس کا سراغ نہ ملا دھر والوں نے بتایا کہ وہ دفتر گئے ہیں جبکہ دفتر والے ان کی اچانک ناسازی طبعہ کے باعث گھر کو روانگی کا اندیا دے رہے تھے سرکاری ہرکاروں نے جنہیں مقامی پارٹی ورکرز کی مدد بھی حاصل تھی صوبائی افسر ایالہ کی تلاش کے لیے شہر کا کونہ کونہ چان مارا انہوں نے بلکل اشتیاری مجرم کی تلاشی کی طرح اس کی تلاش کمیشن جاری رکھا اس کے ہر ممکن ٹھکانے اور ہر ملنے والے کا دروازہ کھٹ کٹایا کہیں نرمی اور کہیں سختی سے اس کی بات دریافت کی لیکن صوبائی افسر ایالہ کہیں ہوتا تو ملتا جہاں تک اس کے غارب ہونے کا تعلق تھا یہ کوئی جرم بھی نہیں تھا آج کا آفیس ٹائم ختم ہو چکا تھا کل سرکاری جھوٹی تھی اب اسے پرسوں نو بجے صوبہ اپنے دفتر پہنچنا تھا اس سے پہلے وہ کہاں جاتا ہے کیا جھک مارتا ہے اس سے حکومت کو کیا لینا دینا رات دیر گئے تک مغز ماری کے بعد اچانک یہ خبر نہیں نے بکھلا کر رکھ دیا کہ یہ چھاپا ایک سائز والوں نے مارا ہی نہیں تھا پھر یہ حرکت کس نے کی مرکزی قیادت سیخ پا ہو رہی تھی ایک سیان مشہیر نے کہا کہ جس کا آئی کیو بظاہر ان سب سے کچھ زیادہ دکھائی پڑتا تھا ان سے کان نے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ کسی اور کا نہیں اپنے مہروانوں کا کیا دھلتا ہے اب کیا کریں نئے مشکل آن کھڑی ہوئی تھی مرکزی قیادت نے فورا اپنا ایک نمائندہ جو مہروانوں کا مقرب سمجھا جاتا تھا اس طرف روانہ کر دیا کہ انہیں سمجھائے اور بتائے کہ ان کی یہ حرکت جمہوریت کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس سے ملکی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر کیا کیا مشکلات کھڑی ہو جائیں گی انہیں بتائے کہ فیل وقت مقامی پارٹی کو چھیڑنا ساپ کے بل میں ہاتھ دینے کی مترادف ہے اور این ممکن ہے کہ اگر اس حرکت کا فوری ازالہ نہ ہوا تو مقامی پارٹی والے وہ کر گزریں گے جو ملک و ملت کے لیے تواقن ثابت ہو مشیر صاحب بھاگم بھاگ مہربانوں کے پاس جا پہنچے جائنہ علم ہوا کہ اس وقت ملاقات ممکن ہی نہیں کیونکہ ایک فورن ڈیلیگیشن اندر موجود ہے مشیر صاحب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اپنی دھن کے پکی اور مرکزی قیادت کے شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار تھی وہ دو گھنٹے انتظارگاہ میں دھوئیں کے مرگولے اڑاتے رہے بلاخر خدا خدا کر کے رات کے دوسرے پہل ان کو ملاقات کا موقع ملا تو انہوں نے سارا مسئلہ گوش گزار کیا آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس اطلاع کے بعد کہ وہاں غیر ملکی دہشتگردوں نے اپنا اڈا قائم کر لیا ہے اصلہ اور گولہ بارود موجود ہے جس کی مدد سے وہ لوگ آئے روز دھماکے کر گئی بے گناہوں کے جان و مال سے خون کی ہولی کھیل رہی ہیں اس اطلاع کے بعد کہ ہمیں خموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی مہربانوں کے تیبر طیقے تھی سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن مشیر صاحب نے حلق میں تھوک نکلتے ہوئے کہا بس مشیر صاحب یہ لیکن ہی سارا کام خراب کرتی ہے مجھے آپ کی اس لوجک کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ملک میں دہشتگردی ہوتی رہے تو کیا امن و امان کی حالت بہتر رہتی ہے اگر ہم دہشتگردوں پر آہینی گریفت کرتے ہیں تو آپ کا امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے آپ کے خیال میں آپ کی اس بات کا کیا مطلب لیا جائے مہربانوں نے اس کی بات ٹوک دی سر میں تو بس ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا یہ تو آپ جانتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے میں تو آپ کی بات اچھی طرح سمجھتا ہوں مرکزی قیادت بھی سمجھتی ہے لیکن مشیر نے بے شرمی سے دات نکالے پھر وہی لیکن مہربانوں نے انہیں ڈانٹنے کے انداز میں اس کی بات کار دی مشیر صاحب سمجھ گئے کہ ان تلوں میں تل باقی نہیں رہا اور نہ ہی وہ یہ لوگ اب ان کی کوئی بےہودہ دلیل تسلیم کریں گے وہ بے نیلو مرام رات در گئے واپس لوٹ آئے جہاں ساری مرکزی قیادت بے چینی سے ان کی منتظر تھی کیا بنا؟ کیا ہوا؟ بات بن گئی بے قرار اور اپنے اقتدار کے ناؤ ڈوبنے کے خطرے سے لرستے مقتدر حلقوں نے ان کی طرف حسرت طلب نظروں سے دیکھ کر اپنے شکوک کا آزالہ چاہا کوئی بات نہیں کچھ ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا نظم و ضبط اور اصول و قواعد وغیرہ کے بڑے سخت ہوتے ہیں آپ بے فکر رہیے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مشیر صاحب نے مرکزی قیادت کو اتمنان دلانا چاہا اس بات کی تو وہ تنخالیہ کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے مرکزی قیادت کو ایک الگ کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ اگر انہوں نے اس مرحلے پر کوئی پنگا ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ ایسا بھگت نہ پڑے گا جس کا ازالہ ممکن نہ ہو اب کیا کریں؟ بطوحش چہروں اور خوفزدہ آنکھوں والی مرکزی قیادت کو اپنا سیگھا سنگ ڈامان ڈول ہوتا محسوس ہو رہا تھا مشیر صاحب نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کمپلیشن کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مرکزی قیادت کو کچھ حصلہ ہوا لیکن تشویش قائم رہی سر ابھی تین روز پہلے ہی تو مقامی پارٹی کے جنرل سیکٹری صاحب نے وہ ٹھیکہ مانگا تھا مشیر نے ان کی آنکھوں میں جھانکا وہ ڈیزل والا مسئلہ مرکزی قیادت کو حصلہ ہوا یا سر وہی بس وہ دے کر مو بند کر دیجئے مشیر نے کہا لیکن کیا وہ اس سے مطمئن ہو جائیں گے تشویش قائم تھی سر آپ فائل تیار کروا کر مجھے دیجئے صبح کی فلائٹ سے میں جاتا ہوں ان کے پاس اور باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دیجئے مشیر صاحب نے بڑے اعتماد اور مکاری سے کہا واہ مشیر صاحب واہ اب واقعی بڑے کام کے آدمی ہیں مرکزی قیادت میں بھی دانت نکال دیئے تھوڑی دیر بعد متعلقہ وزارت کے سیکٹری صاحب کو ان کے دفتر میں طلب کیا جا رہا تھا رات ختم ہونے سے پہلے انہوں نے سرکاری مہرے لگا کر مقامی پارٹی کے جنرل سیکٹری صاحب کی بیزل کوٹا والی فائل کا پیٹ بھر دیا تھا اور دوسرے روز پہلی پرواز سے مشیر صاحب مقامی پارٹی کے آفیس میں موجود تھے جہاں انہوں نے اپنی وفاداریوں کا حلفاً یقین دلانے کے بعد اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہوئے فائل ان کی طرف بڑھا دیول یوں یہ مسئلہ بڑے آرام سے آپس کی گفتگو میں مل بیٹھ کرتے اپا گیا امن و امان قائم رہا شہر اپنی جگہ موجود رہا مذاکرات کامیاب رہے حکومت قائم رہی دونوں پارٹیوں کا باہمی اتحاد قائم رہا اگلے روز جنرل سیکٹری صاحب نے ایک دھوان دھار بیان بڑی پریس کانفرنس میں جہاں ملکی اور غیر ملکی پریس کے نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے جاری فرمایا جس میں انہوں نے ایک سائز کے چھاپے کے دوران گرفتار ہونے والے کارکنوں کا تعلق اپنی پارٹی کے باغی دھڑے سے بتایا اور اس ساری کاروائی کو ایجنسیوں کی سازش قرار دے کر گوھر فشانی کی کہ وہ ایسی کسی سازش کی پرواہ کے بغیر حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے اور دونوں مل کر باہمی اتحاد سے امن و امان اور ملک سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے اللو کے پٹھے کلنل ملک نے اگلے روز اخبارات کے سرخیوں پر نظریں دوڑا کر اخبار ایک طرف رکھا اور اپنا کومیٹ صدیقی کی طرف اچھالا جس نے انہیں اس سے بھی بڑے القابات سے نبازاتا ساری رات سیڑ دارو والا نے کروٹے بدلتے گزاری ساری رات اس کے فون کی گھنٹی بجتی رہی ساری رات سیڑ صاحب کی بیوی لوگوں کو متون کرتی رہی کہ ان کی فیکٹری میں جو کچھ ہوا اس سے سیڑ صاحب کا کوئی تعلق نہیں لیکن سیڑ دارو والا کی فیکٹری سے اسلحہ کی برامدگی ایسا سیدھا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی کمیونٹی اس پر دم سادھ رکھیں اس کی ساکھ داؤ پر لگ گئی تھی اور تو اور اس کی بیوی نے اسے جی بھر کے سلواتیں سنائی تھی کہ اس کی آیاشیوں کی وجہ سے یہ دن انہیں دیکھنے پڑے ہیں اسے شاید اتنی خبر تھی کہ شیری نام کی کوئی سیکٹری سیڑ صاحب نے رکھی ہوئی ہے اور آج پہلی مرتبہ اس نے سیڑ صاحب کو اس کے نام کے تانی دیئے تھے سیڑ صل نیچہ کیے سب کچھ سنتا رہا وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی سیڑ صاحب کی دو بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور انہوں نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی صبح ناشتہ زہر مار کرنے تک اس نے کسی کا کوئی فون اٹینڈ نہیں کیا تمام ٹیلی فون اس کی بیوی نے سنے تھے تھوڑی درواز اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے لائسنس والے پسٹول کو اپنے قبضے میں کیا سیڑ صاحب نے آج سے تین سال پہلے لائسنس اور پسٹول حاصل کیا تھا لیکن سوائے سے چلانے کی تربیت حاصل کرنے کے آج تک اس سے کچھ چیڑیا بھی نہیں ماری تھی آج وہ کچھ خطرناک عزائم لے کر گھر سے نکل رہے تھے سیڑ صاحب کی گاڑی جو ہی بنگلے سے بائی نکلی انہیں علم نہ ہو سکا کہ کار اور موٹر سائیکل نے ان کا تاکب شروع کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی کنٹرول روم میں صدیقی کے سامنے رکھے سیٹ پر سیڑ صاحب کی روانگی کی خبر ملنے لگی تھی اس سفر کا اختتام سیڑ صاحب کی نو بیاحتہ دلہن شیری کے بنگلے پر ہوا تھا جو خود بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی رات کے آخری پہری سے نید آئی تھی اور صبح بہت جلدی اس کی آنکھ کھل گئی تھی لیکن ابھی تک خان صاحب کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا شیری نے سوچا کہ یہ شخص اتنی دیر تک سونے والا نہیں پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ آج شاید وہ زیادہ دیر تک اس لیے سویا ہو کہ اسے اپنا کام کرنا تھا آج ڈاکٹر شاہ والا مشن انجام پانا تھا لیکن دوسری طرف اس کے رات والے فکریں ابھی تک شیری کے دل و دماغ میں گوج رہے تھے کہ وہ جیتنی جلدی ممکن ہے اس چنگل سے نکل جائے ولنہ شاید یہ دلدل اسے کبھی باہر نہ نکلنے دے کیا یہ شخص روح سے باغی ہو گیا ہے کیا وہ اس سے ہمدل بھی کر رہا ہے یا پھر ایسا تو نہیں کہ اس کے ماسٹرز اس کی وفاداریوں کا امتحان لے رہی ہیں اس کا ماضی و ضمیر جاننے کے لیے انہوں نے اس کے سامنے یہ پان سا پھینکا ہو پھر وقت تو اسے آخری بات اسے ہی دکھائی در رہی تھی لیکن جس لہجے میں یاسوب نے اسے باتے کی تھی شیری بھی زبانہ ساز تھی اور اندازہ کر سکتی تھی کہ دھوکہ دینے والا انداز نہیں تھا یوں بھی وہ اس مشن میں باقاعدہ حصہ نہیں لے رہی تھی اسے تو ڈاکٹر جا کے قتل والے منصوبے کی خبر بھی نہیں تھی یہ تو اچانک اس کے علم میں آیا تھا جب وہ اس کھیل کا حصہ ہی نہیں تھی تو اس کی وفاداریاں کیوں آزمائی جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی یاسوب نیک نیت تھا پھر وہ کیا کرے کیا ایسا تو نہیں وہ لوگ پولیس کی نظروں میں آ چکے ہیں اس سوچ نے ہی اسے لرزا کر رکھ دیا تھا صبح کے دس بج رہے تھے اور ابھی تک یاسوب نیچے نہیں آیا تھا جبکہ وہ اس سوال کا جواب چاہتی تھی اور یاسوب کے علاوہ اور کونی سوال کا صحیح جواب دیتا یہی سوچتی وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ تین مرتبہ دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو اسے گبراہٹ ہونے لگی کبھی سوچتے ہوئے اس نے آخری مرتبہ دروازے پر دستک دی اور اندر سے جواب نہ آنے پر دروازہ آہستہ سے دھکیلا دروازہ لوک نہیں تھا کھل گیا اچانک دروازہ کھلنے سے وہ موں کے بل گرتے گرتے بچی کمرے کے اندر کا منظر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دو چیندے کر دینے کے لیے کافی تھا کمرہ خالی تھا خود کو سمالتی وہ پلنگ کے کونے پر بیٹھ کر اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگی اس کے مہمان کا سامان تو یہی موجود تھا لیکن وہ خود غائب تھا تیزی سے اٹھ کر اس نے باتھرون کا دروازہ کھولا وہاں بھی کوئی نہیں تھا یہاں کوئی ایسا نشان بھی دکھائی نہیں دراہا تھا جیسے اندازہ کیا جا سکے کہ جانے والا اپنی مرضی سے نہیں آیا سامنے کی کھڑکی البتہ کھلی تھی جو اسے یاسوب کے فرار کی کہانی سنا رہی تھی اسے یاد آگیا کہ یاسوب نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت یہاں سے چلا جائے گا اور شاید اس نے دمے رخصت شیری کو بھی اعتماد ملینا مناسب نہیں سمجھا کمرے کی کھڑکی دوبارہ بند کر کے وہ تیزی سے باہر نکلی اور اس نے اگلے تین چار منٹ میں گھر کا کونہ کونہ چان مارا لیکن یاسوب یہاں تھا کب جو اسے دکھائی دیتا کہیں ایسا تو نہیں کہ مسئیبت آنے والی ہو اور وہ وقت سے پہلے فرار ہو گیا ہو شاید اس لیے کہ اس نے کلات اسے بھی نکل جانے کو کہا تھا شاید وہ اسے کھل کر اس موضوع پر بات نہ کر سکتا ہو شیری کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھی یہ احساس کہ وہ پکڑی جانے والی ہے اس کے لیے سوہان روح بنتا جا رہا تھا اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو گئی تھی یہ بنگلہ بھی اسے بھوت بنگلہ دکھائی دینے لگا تھا کیا وہ بھی بھاگ جائے اس نے سوچا اور اس کے پریشان دل و دماغ نے اسے یہی راہ سجائی دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا ایک بیک کھولا اور دیوانہ وار اپنی سیف کی علماریوں سے تمام سونے کے زیورات اور نکدی اس میں پھینکنے لگی فوراں یہاں سے نکل جائے اور پہلی فرصت میں کسی بھی فلائٹ سے لندن واپس بھاگ جائے اگر اسے لندن میں قید بھی کر دیا گا تو یہ مہنگا سودا نہیں ہوگا اس کے لیے اب یہاں ایک پل رکنا بھی ممکن نہیں رہا تھا اس کو بصورت بنگلے کے درودی وار اسے ڈسنے کو آ رہے تھے فرید سے اس نے دودھ کا گلاس نکال کر پیا تو اس کے عسان قدر بحال ہوئے ابھی بمشکل اس نے گلاس میز پر ہی رکھا تھا جب انٹر قوم کی گھنٹی بجنے لگی یہ کسی قیامت کی اطلاع تھی بنگلے کا چوکی دار اس کی ہدایت کے مطابق ہر آنے والے کی اطلاع اسے ضرور دیا کرتا اس وقت کون آن مرا اس نے غصے سے دان پیستے ہوئے فون اٹھایا دوسری طرف گیٹ پر موجود گارڈ نے اطلاع دی کہ سیڑ صاحب آ چکے ہیں شیری کا دل دھکس رہ گیا آج سیڑ صاحب چار روز کے بعد اچانک آئے تھے اور وہ بھی اس وقت اوکے کہہ کر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انٹر قوم رکھا اور چاہا کہ اپنے سامنے دھرہ بیک گسیٹ کر سامنے رکھی میز کے نیچے چھپا دے لیکن اس کی یہ تمنہ دل میں ہی رہ گئی اچانک ہی سامنے کا دروازہ کھلا اور سیڑ دارو والا اندر داخل ہوا شیری نے انتہائی کوشش سے خود کو قدر نارمل کیا اور یوں آگے بڑی جیسے اس کے جدائی میں تڑپ رہی ہو لیکن خلاف تبقہ سیڑ صاحب کردے مل بڑا تھنڈا اور قدرے بدلہ ہوا تھا شاید کہیں جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں انہوں نے سامنے بیک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا نہیں ذرا ایسے ہی کچھ سامان سمال رہی تھی شیری کی حالت ایسے چور جیسی تھی جسے اچانک رنگیہ ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو ذرا ہم بھی تو دیکھے کیا سمالا جا رہا تھا یہ کہتے ہوئے سیڑ آگے بڑا لیکن بجلی کی طرح لپکل شیری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا بات ہے سیڑ صاحب آپ کو آج کیا ہو گیا ہے اس نے بظاہر بڑی دل لگی کا مظاہرہ کیا لیکن اسے اپنی اداکاری میں خود بڑا جھول دکھائی دے رہا تھا سیڑ کردے عمل اتنا خلاف توقع تھا کہ وہ دنگ رہ گئی سیڑ صاحب نے اس کا ہاتھ جھٹک کر الگ کر دیا اور بیک کھول کر اسے سامنے میز پر الٹا دیا تم تو یہ سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو رہی تھی شاید تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے سیڑ نے اس کے طرف کھا جانے والی نظروں سے گورتے ہوئے کہا سیڑ صاحب خدا کے لیے آپ خدا اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سیڑ نے اسے سختی سے ڈانڈ دیا شیٹ اپ اب اگر اپنی گندی زبان سے کبھی دوبارہ خدا کا مقدس نام لیا تو اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں جبراہت خوف اور تعصف کے ملے جلے جذبات سے شیری نے کہا حرام خور زلیل عورت سیڑ کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا سیڑ صاحب آپ آخر آخر آپ کو کیا ہو گیا اس نے روحانسی آواز میں کہا کاش مجھے یہ کچھ عرصہ پہلے ہو گیا ہوتا غدار کمینی عورت اگر مجھے تیری اصلیت کا علم ہو جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا سیڑ نے کہر برساتی آواز میں کہا سیڑ صاحب یہ آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے کیا شیری کو اپنا دم گھرتا محسوس رہا تھا سیڑ کبھی زندگی میں اس سے اس لہجے میں بات کرے گا ایسا گمان اس نے نہیں کیا تھا میری غلط فہمی ختم ہو گئی ہے میں نے تمہاری اصلیت جان لی ہے تم جو میری ہمدرد بنی تھی دراصل ناغن ہو ناغن جو میرے ہی دودھ پر پل کر مجھے ہی ڈستی رہی شیری مجھے تمہارے زیائی اور قریشی کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اصلی مالکوں کے ساتھ تعلقات کا علم ہو گیا ہے اب تمہارا کھیل ختم ہوا یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس کھولا اور پہلے سے لوڈ پیسٹول باہر نکالا خدا کے لیے میری بات سن لیجئے میں مجبور تھی ان لوگوں نے مجھے بھی آپ کے ساتھ بلیک میل کیا میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر سیٹھ کے پاؤں کو چھو کر معافی مانگے لیکن سیٹھ پر تو جیسے جنون سوار تھا اس نے شیری کی کمر میں زوردار لات ماری اور وہ چختی چلاتی پرے جا گیری تو تم اب مجبوری کی وجہ سے سب کچھ سمیٹ کر بھاگ رہی تھی یہ کہتے ہوئے سیٹھ نے اس کی طرف پسٹول سیدھا گیا اور یکے بعد دیگرے سارا پسٹول اس پر خالی کر دیا شاید فارنگ کی آباز پر چوکی دار بھاگتا اندرہ ہے لیکن اس میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی سیٹھ صاحب جب ہاتھ میں خالی پسٹول لہراتے جنونی حالت میں کمرے سبائے نکل رہے تھے تو انسپیکٹر کیانی سعید اور ان کے دو ساتھی کوٹھی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے فائرنگ کی آباز کوٹھی کی پشت پر باغبانی کرتے انسپیکٹر سعید نے سنی اور دوسرے ہی لمحے صدیقی سے رابطہ قائم کیا تھا جس نے انہیں خود اندر گھس کر صورتحال پر قابو پانے کا حکم لیا تھا جس کے ساتھ ہی انہوں نے کوٹھی کے گیٹ پر رش کیا اور وہ کھلائے ہوئے چوکی دار کو ایک طرف کھڑا کر کے ایک جوان کو سونپنے کے بعد وہ متعلقہ کمرے میں پہنچ گیا جہاں خون میں لطپچ چیری کی لاش پڑی تھی سیٹھ دارو والا کو انسپیکٹر کیانی کے ساتھ آنے والے دو جوانوں نے قابو کر لیا اور وہ اپنا سر جگائے برامدے میں دھری کرسی پر بیٹھا تھا انسپیکٹر سعید نے ان کے فون پر ہی ہدایات وصول کی اور تھوڑی دیر بعد وہ سیٹھ کو پولیس کے حوالے کر کے واپس جا رہے تھے اس درمیان انہوں نے گھر کے کونے کونے کی تلاشی لی تھی لیکن انہیں یاسوب کے کمرے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کی شناخت پر روشنی ڈال سکتی سیٹھ دارو والا کی ذہنی حالت قدرے بگڑ چکی تھی پولیس موبائل اسے اپنے ساتھ تھانے لے گئی جبکہ کوٹھی پر فیل وقت پولیس والے قابض تھے اور لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے اصبتہ حال پہچانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا